نمشکر دوستو میں ہوں دیپک سنگھ ڈینک شر سمجھار سے کل رات کو شالامار اسپطال سے پانچ موبائل چوری ہو گئی اور اس وقت ہم شالامار اسپطال میں ہی ہیں اور جن لوگوں کے موبائل چوری ہوئے ہیں وہ وہ ہمارے ساتھ ہیں کونسی وارڈ سے چوری ہوئے ہیں چوری ہوئے ہیں کیا ہوا ان کے ساتھ کیسے چوری ہوئے ہیں ان سے جان لیتے ہیں اچھا کیا نام ہے آپ کا میرا جوگندر شرما اچھا کتری موبائل چوری ہوئے یہ تقریباً پانچ موبائل چوری ہوئے ہیں اور ایک بوائلٹ چوری ہوئے جس میں تھوڑے بوتے کیش بھی تھے مطلب کی ہزار پندرہ سور پر کیش تھا اس میں کونسی وارڈ میں تھے آپ کیسے چوری ہوئے کس نمبر بارڈ میں تھے چوری ہوئے ہیں کہ گیارہ بارہ بجے تھے ہم جاگے ہوئے تھے بارہ بجے کے بعد مطلب تین چار دن سے ہم آئی سی یو میں تھے یہاں پہ ہم سو نہیں پائے پیشنٹ ہمارا جو بچہ تھا میری بیٹی تھی وہ بیمار تھی کافی تو بڑے دنوں سے سوئے نہیں تھے بارڈ میں جب شپٹ ہوتے ہیں تو تھوڑا دارمل کرٹیکل کنیشن سے باہر آیا جاتا ہے پیشنٹ تو ہم سو گئے تھے تھوڑی آنکھ لگ گی تو اس کے بعد صبح جب دو تین بجے اٹھ کے دیکھتے تھے تو موبائل ہمارا ہے ہی نہیں پاس میں کہاں سے ہیں آپ لوگ میں نگروٹا سی ہوں کون سے موبائل تھے چھوٹے موبائل میرا آئی فون 11 تھا اس کا کیا پرائز ہوگا اس کا پرائز جو ہے 59,000 ان کے کون کون سے تھے سر میرا اس کا ریڈمی کا ہے آپ کا ہمارا بیو کا تھا سامسنگ کا سامسنگ کا تو آپ کیسے سو رہے تھے کپڑے کھول کے سو رہے تھے آپ نے پونڈ دو رکھے تھے میں نے تکیہ کی نیچے رکھا تھا تکیہ کی نیچے تھا تکیہ کی نیچے سے وہ تھفٹ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے مدرب کی میری وائف ڈیڑھ بڑی تک جاگی تھی تو ڈیڑھ بڑی پھر وہ جیسے سوئی تھی اس کے بعد میں دو بیس پہ میں اٹھا جو دو بیس پہ ایک کوئی انون پرسن میں نے دیکھا تھا انٹر آیا کہا تھا میں نے دیکھا کچھ مجھے لگا بندہ تھا بندہ تھا پھر وہ نکل گیا واپس پھر میں نے فٹا فٹ اپنا جیسے سرچ کیا میں نے گاؤ موبائل پھر میں نے اپنی وائف کو بولا کہ اس کے بعد جیسے کال کرو تو سوچ آف سوچ آف کیا پھر ہم سرم بھاگے باہر باہر تکائے سرم نے دو تین چکر نیچے اوپر نیچے لگائے یہ سارے بائی ہمارے ساتھ تھے تو پتن چلا ہمیں اس کا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر جیسے ایسے اٹھتے کہ ایک دو بندے اور تو یہ سر آج کی نئی نہیں ہے ہم نے سنا کہ تھوڑے دن پہلے بھی ایسے چوری ہو رہی تھی ایک اس کے دن کل کی رات ہوئی ہے ایک پچھلی رات اسی بار سے چوری ہوئی ہے وہ ایک لیڈیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ میرا موال جو چوری ہو گیا تھا پیسے تھے اس میں وہ بھی چوری ہو گیا لیکن وہ چوری جو تھی وہ سنگل کی تھی مطلب ایک ہی بندے کی چوری ہوئی ہے جی کس کی گلتی لگ رہی ہے گلتی اب دیکھیں گلتی ہم کس کی بولیں گے کس کی سائیڈ دیں گے ہارسپیٹر میں سکیوٹی ہے وہ سکیوٹی کو دیکھنا چاہیے کہ اگر آئے دن چوری ہو رہی ہے ہر مینے چوری ہو رہی ہے تو ان کے ورکنگ نہیں ہے کیمرے ورکنگ نہیں یہ کوئی بھی آپ کچھ کہہ رہے تھے دیکھیں یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ ہسپیٹر جو ایڈمیسٹریشن ہے سی سی ٹی وی کیمرہ مطلب ایک شالہ مہار ایک مین ہسپیٹل ہے مطلب جمہ پروینس کام کہہ سکتے ہیں تو مطلب یہاں پہ ایک سی سی ٹی وی کیمرہ جو کہ آج گل تو مطلب ایزلی ہر جگہ پہ لگے ہوتے ہیں تو ہسپیٹر ایڈمیسٹریشن کو اتنا چاہیے کہ یہ مطلب سی سی ٹی وی کیمرہ ہر وارڈ میں لگے ہوں اور پروپلی وہ ورکنگ کرنا پولیس کمپلینڈ کیے آپ نے پولیس کمپلینڈ کیا ہے تو ابھی تک کوئی مطلب نہیں کمپلینڈ میں کیا لکھ کے دیا ہے کہ چوری ہوئے کہ مسنگ وہ ہی ابھی ان کو بھی کنفیوجن ہے یہ کہہ رہے ہیں مسنگ تو ہم کہہ رہے ہیں تو ابھی کچھ مطلب پروپر سن بھائی ہو نہیں رہی ہے یہ مسنگ کیوں کہہ رہے ہیں کوئی واجہ لگ رہی صرف ہم نہیں جانتے کیا چکر ہے مسنگ تو نہیں یہ تو ہمارا تھے فٹ ہوئے یہ تو تھے فٹ ہوئے ٹھیک نا تو چوری تو چوری ہی ہوتی ہے ٹھیک نا اس کا مسس کیسے مسس بولتا ہے کہ اب میں سب کھو گیا تو کھویا نہیں ہے میں نے تاکی کی نیچے رکھا وہاں سے چوری ہوئے اب چور کو تو میں جانتا نہیں کونے 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 نہیں ہے تو ابھی ان کو دیکھنے کی کونے کونی ہے ٹھیک نا جن کی ڈیوٹی ہے کتنے دنوں سے تھے آپ اسپتال سر میں گیارہ سی گیارہ سی تھے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ شیفٹ ہوئے پرسو ہمیں شیفٹ کیا تو پہلے ہم امرجنسی میں تھے اس کے بعد یہاں پہ آئے ٹھیک ہے مجھے مجھے چھو رہے ہیں جو جانتے ہیں کون سا آدمی ڈیل ہے یہ مجھے لگتا ہے کافی دیزے سے چل رہا ہے ان کا سسٹم جو آرہے ہیں دیکھ رہے ہیں ٹھیک نا تو دیکھتے کہ آدمی جیسے تھوڑا ہوتا اب دیکھو آدمی ہمشین تو ہے نہیں 24 گھنٹے جاگتا رہے گا ٹھیک نا تو چوری میں نہیں ہمیں اس سے مطلب کی کیمرے سے کچھ مدد مل سکتی ہے تو ہم نے سیم صاحب سے یہاں سے فون بکا لگی ہم نے تو کہہ لے گی کہ کیمرہ ورکی میں کوئی نہیں ہے دوسرا آج کل دیجٹل جمانہ ہے ٹھیک ہے ہر ایک آدمی اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ سب کچھ فون میں رکھتا ہے موضی صاحب بولتے ہے کہ دیجٹل زمانہ ہے سب کچھ آج کل ڈیجٹل ہر ہے ٹھیک ہے ایسے چیزیں چوری رکھے گی تو کیا آدمی رکھے گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کی پولیس کے پاس جاتے ہیں فیر کے لیے پولیس پہلے تو بولتی ہے کی ادھار کار لے کے لیے ایڈنٹی کرو گی سیما کرے اور ہماری فیر جو ہے وہ درج کرے تو یہ معاملے مجھے لگتا یہ پہلا معاملہ نہیں ہے اور یہاں پر شاہل اپنے سامان کے خود ہی دیکھ رہے کریں خود ہی اسے سنبھال اور کوئی ریسپونسی بلٹی کسی کی ہے نہیں اور دوسرا جو جا رہے ہیں وہ ایک ایک جائیں دو دو جائیں چار شار نہ جائیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کو جانا 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 تو ایسے میں کتنوں کو روک سر ایچولی یہ ایک بڑے عرصے کے بعد یہ معاملہ سننے میں آیا ہے کہ ہمارے ایسیم جیس ہسپیٹل کے کسی وارڈ میں وارڈ نمبر اکیس ہے اکیس میں چار پانچ موبائل مسنگ ہوئے جہاں تک ہمارے ہسپیٹل میں لوگوں کو افغت کرایا گیا ہے جگہ جگہ بورڈ لگا کر بھی سپیکر کے دوارہ بھی اور ہر کسی کو اپنے سامان کا خود بھی دھیان رکھنا چاہیے اپنی طرف سے جتنی کوشش ہے اور ہسپیٹل کے کیونکہ ہمارا یہ ریفرل ہسپیٹل ہے میکسیم سائٹس میں کیمرے سی 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 ٹی وی انسٹال ہیں ایمرجنس ہمیں اثورٹی سے آ جائے گا جو کمی بیشی میں کچھ ایک جگہ رہ گئی ہیں وہاں بھی کیمرے لگ جائیں گے یہ ایک دکھت نیوز ہے جس میں موبائز بار مسنگ ہے جہاں تک اپنی سیکیورٹی پونٹ آ ویو سے ہے اور FIR بھی پولیس کو لاج کرنے بولا گیا بلو مون ایشو یا موقع آ سکتا ہے وہ بھی ہم کبر ایپ کر سکیں اور آگے سے اس طرح کے انسینٹ نہ ہو پہلے بھی سنگیان میں بولنی رہا ہے ہمارے ساتھ ہے پولیس بھی ہمارے ساتھ ہے تو کوئی آتا سب سے پہلے تو ہر کسی کو اپنے سامان کے لیے خود جمعیواری ہوتی ہے اگر ہم بھی اپنے سامان کو جیسے میں اپنے موبائل کو دھیان سے نہیں رکھوں گا تو تو میں اب اس میں کسی اور کنکلوزن یا کسی اور اپنی اس طرح کے اپینیز نہیں دے پاؤں گا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی سٹاف کی یا کسی کی انوالمنٹ ہے ہاں کچھ ایک لوگ جیسے کہتے ہیں کی وارڈ میں آور کروڈنگ انجان لوگ جائیں گے ہر ایک پیشن کے ساتھ ایک ہی attendant ہونا چاہیے زیادہ کروڈ نہیں ہو اب hospital میں اگر کوئی چوری یا theft کا کسی کے چہرے پر تو لکھا نہیں ہوتا آج کل کون چورا سکتا ہے اب اس میں میں سٹاف پر یا کسی attendance پر visitors پر کس پر ایسے ہی اکشیپ نہیں لگا سکتا anyway میرے ہی hospital میں آئے دنوں کہیں نہ کہیں تو سننے میں آتے ہی ہیں but administration کا role یہ ہے کہ ان کے root cause کو control کرے تاکہ اس طرح کے کسی نہ ہو اور پبلک کو نقصان نہ اٹھانا پڑے کیامریز ہر جگہ انسٹال ہو تاکہ ہر چیز visualize ہو سکے اور اس طرح کے تو پولیس کیوں کوئی اتنا ڈیلہ رویہ بنا رہے میں پولیس کے رول کے بارے میں کوئی explain نہیں کر پاؤں گا but documented جو اس طرح کے cases میں ہوتا ہے کوئی missing یا complaint آتی ہے security کے بیعاف سے casualty medical sir mark کہ جب پولیس کو بھیجتا ہے to lodge an fia سے اگر دو چار پانچ موبائل missing ہوتے ہیں ایک چھوٹا سوال cctv کیمرہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں proposal بھیجا کب سے بھیجا اور کتنا سامنے اس کو اور لگ سکتا ہے کیونکہ یہ ریفر ہسپٹل ہے اور اس میں میجر ایمجنسی جیسے گائنیک پیڈیارٹک ڈرمیٹالجی ای ہاں کچھ ایک وار ایسے فار فلنگ دور اس میں ڈسٹنس میں جیسے 21 نمبر ہو گیا کچھ ایک وار جو اب cctv جس میں لگے تھے اب پرانے ہونے کی وجہ سے نون فنکشنل ہو گئے ہیں ان کو ریپلیس کر نئے لگانا اس کے لئے پرکریہ ہوتی ہے جو ہم نے فالو کرنی ہے اس میں اپروول کی درکار ہے جیسے اپروول آتا سمجھ لگ سکتا ہے جی شکریہ شکریہ سر تو پانچ موبائل چوری ہوئے ہیں صرف ہمیں نہیں لگتا کہ پانچ موبائل چوری ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی ہوتے ہوں گے جیسے میں نے پہلے بھی کہا بیچ میں کیا پتہ لوگ بول رہے ہیں نہیں بول رہے ہیں کوئی کمپلین کر رہا لوگ ڈرتے بھی ہیں پولیس کا بھی لوگوں کے پراتی کیسا ہے یہ بھی ہمیں اس کی جانکاری نہیں کیونکہ لوگ میڈیا کے پاس کم ہی پہنچتے ہیں لیکن اس اسپتال اس کے علاوہ جتنے بھی اسپتال ہیں اس کے اندر اس طرح کی باردادیں ہونا سندے ضرور پیدا کرتے اور پولیس کا رویہ مسنگ ریپورٹ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں دو اس کے اوپر بھی ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑا پولیس بھی سٹرکٹ ہو تاکہ اس طرح کے لوگوں کو شہر نہ ملے وہ زیادہ ایکٹیو نہ ہو لیکن یہ چنتہ کا بچہ آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس کس طرح سے اس کے اوپر پروسیڈ کرتی وہ سمیں ہی بتائے گا کی کیا یہ لوگ پکڑے جائیں گے اور کیا یہ بارداد آتے رکھیں گی سمیں بتائے گا پر آپ اپنی رائے ضرور رکھیں اور دیکھتے ہیں ڈینک سر سمچار مجھوار میرے ساییوگی راکیش خجوریہ قدیم ضرور نمشکر